یہ یہ جو مہینہ ہے نا اسے ضائع نہ کرو اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو دہ رمضان سپیشل ویلوک کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے جناب کی صحت میں جائے ٹھیک نہیں الحمدللہ ویور سہری کا ٹائم ہوگے ہیں ہم لوگ ابھی سہری کرنے لگے ہیں آپ لوگ بھی امید ہے سب سہری کرنے پہ اٹھے ہوں گے سہری کر رہے ہوں گے ہم لوگوں کی سہری آگئی میں اور میرا چھوٹا بھائی مانی جائے ہم دونوں آدم خور رہے ہیں اس لیے ہم سہری میں بھی چکن لازمی کھاتے ہوتے ہیں چائے وغیرہ تو ہوتی ہے پراتھے بھی ہوتے ہیں لیکن چکن لازمی ہوتا ہے شکر الحمدللہ پہلی سہری ہو گئی ہمارے ابھی میں وضو وغیرہ بنا پھر اس کے بعد نماز ادا کرتے ہیں پہلی سہری جی وہاں کھاتا ہے آو کوئی بات نہیں کھا پی لیا کرو یار تم لوگ بھی کھایا کرو مسئلہ نہیں سہری افتاری دبا کے کھا نماز پار دوں پھر ملنے شکر الحمدللہ آن تو دوستو الحمدللہ نماز ادا کر لی ہے اب میں لگاؤں سونے آپ بھی سو جو یار بہت زیادہ جو اینا نیند آئی ہوئی ہے آپ بھی اب سو جائیں میں بھی سونے لگا یہ ٹوپی ہاں اب آپ کے ذہن میں ایک خیال آ رہا ہوگا ایک سو چاہ رہی ہوگی کہ یہ بندہ چور چور نہیں ہو بھائی یہ غلطی سے بس بھول کے پہن کے آگے ہوں ہاں واپس کر دوں گا مسئلہ نہیں مسجد کی ٹوپی ہے مسجد میں ویسے بھی چوری نہیں ہوتی مسجد کی اللہ کا گھر ہے وہ سب کے لیے برابر ہے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو سہری شہری کر کے اس کے بعد جو سوتے ہیں آئے ہائے 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 افتاری سے دو منٹ پہلے اٹھ کے اور پھنے خان بنے ہوتے ہیں یا میں روزہ رکھے ایسا روزہ فائدہ ہی نہیں ہے ایسے روزہ کا ٹھیک ہے اللہ پاکی عبادت کرو یہ رمضان کا مہینہ جو ہے یہ پھر ہمارے نصیب ہو یا نہ ہو اس لیے بھلے کرو اور سو جاؤ اور پھر عبادتیں لازمی کرتے رہو تراویہ تو لازمی پڑھنی ہے آپ سب نے میں بھی پڑھنی ہے اور آپ سب نے بھی پڑھنی ہے ٹھیک ہے بس صرف یہ موں کا روزہ نہیں رکھنا ہوتا ہر چیز کا روزہ ہوتا ہے بس تو یہ پورا مہینہ جو ہے کوئی عام مہینہ نہیں ہے یہ مہینہ جو ہے اللہ پاک اپنے بندوں کو اس لیے دیتے ہیں کہ اے میرے بندے مجھ سے اپنے گناہوں کو بکشوالے میری عبادت کر مجھے راضی مجھے راضی کر لے اور اپنے گناہوں کو بکشوالے اس لیے یہ ماں آتا ہے ٹھیک ہے رمضان شریف آتا ہے رمضان میں ہمیں چاہیے کہ اپنے گناہوں کو بکشوائیں عبادت زیادہ سے زیادہ عبادت ریاضت کرے تاکہ اللہ پاک ہمارے گناہوں کو بکش دے کیونکہ وہ بکشنے والی ذات ہے وہ بکش سکتا ہے اور انسان کے بس میں کچھ بھی نہیں ہے بس اپنے رب کو راضی رکھو بڑی بات ہے یہ یہ جو مہینہ ہے نا اس سے ضائع نہ کرو میں یہی کہوں گا اب چل کے سوتے ہیں مجھے بہت زیادہ نیند آئی ہے اور آپ کو بھی بہت زیادہ نیند آئی ہوگی ہم نے گل میں لیں گے دوستو ٹائم ہو گیا ہے پورے ایک میری ابھی آنکھ رہی ہے ابھی شوہر وغیرہ لے لیتے ہیں جلدی جلدی پھر ملتے ہیں نماز کے ٹائم پر شلتے ہیں چاچے اللہ یار والوں کے پاس دیکھتے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں اور وہ کہاں ہیں تو باہر آتے ہی میں نے کیا دیکھا آپ دیکھنا چاہیں گے نہیں تو میں آپ کو دکھاتا ہوں ون ٹو ٹری یہ دیکھیں وزیر علی نے پورا گراسی پلاڑ جو ہے نہیں یہ مشین کے ساتھ کٹا ہے بہت کمال بن گیا ابھی وہ تھوڑا سا ایک کونہ رہتا ہے باقی سارا آئے 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 عادت آپ کی بہت گندی ہے باقی آپ بس سونے کے پانی سے آپ کو نہلا کے رکھنا چاہیے کیوں میری عادت گندی ہے حقیقت بتا رہا ہوں آپ کے ایک عادت بہت بری ہے وہ تو مجھے خود کو دیکھ رہا ہے وہ میری عادت بری ہے کون سی پتہ نہیں کون سی خود کو یہ نہیں پتہ کون سی ہے خود کو پتہ نہیں کون سی اچھا لکڑیاں وغیرہ جمع کر لی ہیں کیونکہ رمضان شریف میں چیز کی کسی کو پریشانی گھر والوں کو نہیں ہونی چاہیے تھے کہ آپ کو پتہ ہے رمضان شریف جو ہے نوکر نہیں آپ ہمارے بھائی ہیں آپ کو پتہ ہے یہ رمضان شریف میں جو یہ لکڑیاں وغیرہ جمع کرنی ہوتی ہیں سارا ساز و سمان جمع کرنا ہوتا ہے اس کا بھی بہت بڑا عجر ملتا ہے جو بندہ یہ کرتا ہے اور ثواب بھی ہے کیونکہ رمضان میں کسی بھی کام کرنے والے آپ اسے سہولت دیں گے تو وہ آپ کو دعائیں دے گا اس لیے میں کہہ رہا ہوں گھر میں لکڑیاں دو گے نا بچوں کو کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی ٹھیک آپ کو پتہ ہے یہ گاؤں ہیں گاؤں کا سین کیا ہوتا ہے لکڑیاں ہوں گی تو کام چلے گا چیزیں پکیں گی ورنہ ہم مو دیکھتے رہ جائیں گے روزے میں ہم یہ دیکھا ہے مو کیسے ٹھوکنی ہو گیا ہے ہاں سمجھے انشاءاللہ کوشش کریں گے ہم جا رہے ہیں ادھر فروٹ لینے فروٹ والے دکان آگے ہیں اسلام علیکم اللہ کیسے کلو ہے کلو نہیں ہوتا کلو سمجھے ہوتا ہے وہ ایک سے ایک سو چالیس یا ایک سو پچاس لگ جائے ہیں مولی بھرا جانوے دیکھا تو تصویرہ بڑا آجیرہ تک سمان میرا پہے دوستو بڑی مہنگائی ہو گئی ہے مالٹے جو ہیں ڈیٹھ سو رپے کلو مل رہے ہیں اور سیب جو ہے وہ تین سو رپے کلو ہے اور اس کے علاوہ یہ خربوزہ ابھی پوچھتے ہیں خربوزہ کیسے کلو ہے ایک سوٹ کی ہوئے 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 ہوتا مجھا سمان دی ہے اور نو سو رپے کی چمات لگ گئی ہے ہاں رمضا نے بڑی مہنگائی ہوتا ہے یہ لوگ سوچے ہیں کہ مہنگا نہیں ہے سستا بزار لگتا ہے یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سارا کو چھوٹ ہے ایسا فراد ہے پچونہ لگا جائے ہیں میں نے کہاں لٹھے تو تری دے دے بھائی چلو تیرا فائدہ ہوگا ہے تین دن ہیں ہمیں یہاں بستی کازی میں عزیفہ سلطان مل گئے ہیں ہاں بھائی کیا لینے آئے آپ دہی دہی بڑا خرچہ کر رہے ہیں کوئی بکرا شکرہ ہے ہاں افتاری کے لیے دہی لینے آئے 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 کدھ رہنگی کزن بیدار آئے ہوئے ہیں اور خوشگوار موڈ میں ہیں ہلو کیوٹی بھائی ہر شاپ پہ دوستو یہ دیکھیں آپ کو یہی سین نظر آئے گا ہر جگہ پہ ہر بندہ اپنا کچھ نہ کچھ بنا رہا ہوگا دکان دارہ فرق نہیں ہوں گے یہ رمضان کی یہی برکت ہوتی ہے یہ دیکھیں دوستو نماز ہے اسردہ ٹائم ہو گئے میں اور چاچا ہونے نماز پڑھ دے پہنے نماز پڑھ لاؤں کیوئے سمان شمانہ ساں گھر بھیج چھوڑا ہے اسمان دے نماز پڑھ لاؤں نماز پڑھ لاؤں رمضان شریف میں روزہ رکھ کے کھیلنا ہے تو بڑا مشکل لیکن کھیلنا تو ہے کیونکہ سب دوست کھیل رہے ہیں تو سب کو روزہ ایک میچ ہم ہار گئے ہیں دوسرا میچ لگا ہوئے دوسرے میچ میں ان کا اٹھارہ سکور ہے اور ابھی بیٹنگ ہماری ہونے والی ٹنڈل کر باولنگ کروا رہا ہے ادھر چیک کریں ہوئے ہوئے چوکا لگ گیا ہے ہماری بیٹنگ شروع ہو گئی ہے یار ایک کیچ جو ہے نا ویڈیو کی وجہ سے مجھ سے مس ہو گیا یار بڑا دکھ ہو رہا ہے ہم لوگ بھی بھی آ رہے ہیں گھر ٹائم ہو گیا ہے تقریباً چھے اکیس چھے اٹھائیس پہ روزہ کھلے گا چھے بائیس پہ روزہ کھلے ایک منٹ رہ گیا ہے بس فوراں گلدی گلدی پہنچتے ہیں گھر پھر آپ سے ملتے ہیں الحمدللہ ویورز ہمارا دسترخان لگ گئے ابھی جو ہے افتاری کا ٹائم بھی ہونے والے ابھی روزہ کھلتے ہیں پھر آپ سے ملتے ہیں انشاءاللہ تھوڑا کھانا تھا نا آپ کیا ہو گیا سیدھا کرو سیدھا کرو سیدھا کرو دوستو یہ ٹانگ پکڑنا یہ ایک میڑے ایک میڑے ایک میڑے ایک میڑے ایک میڑے اے سیدھا تب یار تب سے سیدھا ہی نہیں ہوتا سیدھا کرو اسے ایک میڑے دوستو حالات یہ دیکھیں یہ اس نے شرمت پیا ہے امید ہے آپ کو آج کا بلوگ پسند آئے ہوگا اگر پسند آئے لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں یار کیوں نہیں کرتے آپ سبسکرائب کرنے یار رمضان شریف یہ بہت ہی سپیشل ویلوگ ہوں گے ایک سبسکرائب کے آپ کو دس نیکیاں ملیں گی ہاں یہ بھی سچ ہے ایک سبسکرائب کے دس نیکیاں ملیں گی بہت بڑی بات ہے یار ٹھیک ہے بہت سارا پیار بہت ساری دعائیں اپنے بچوں کو فیوچر کی اہمیت بتائیں پانچ سگریٹ اور نصفار سے بچائیں اللہ حافظ